اچھا مفتی غلام تسکی صاحب ذرا بتائیے حضرت فاطمہ تزہرہ کی خستی پر آج ہم گفتو کریں اور مطلب غیر مسلم یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کے لیے جگہ نہیں ہے مقام نہیں ہے وہ عورتوں کے لیے بیکورڈ لائف یا بیکورڈ ورلڈ کی طرف عورتوں کے لے کے جاتا ہے لیکن ہمارے دین میں یہ کمال ہے کہ ہم حضرت سیدہ کائنات کو کئی مردوں سے بھی افضل سمجھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا سرات المستقیم صدق اللہ العظیم شہزادی کونین خاتون جنت سیدہ کائنات مقدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شان آپ کی عظمت آپ کی رفعت اسی سے واضح ہے آپ اندازہ لگائیں کہ جب یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں اللہ کی حبیب کون ہیں جن کے لئے کائنات بنائی گئی جیسے کل گفتگو میں ذکر ہوا کہ حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا کتنی بڑی ہستی ہے سرکار دو عالم علیہ السلام ابھی بوقفے سے پہلے ذکر کر رہے تھے اپنے ایک استاد محترم کا تو ہم جب ان سے ملنے گئے آتا محمد علیہ السلام رحمت اللہ تعالی تو شاگرد کرنے لگے حضرت شاگرد کرنے لگے کہ ہم ان کے پاس پڑھ رہے ہیں اور یہ ڈیڑھ مہینہ ہو گیا یا ایواللہ دین آمنو کے لفظے یا ہے نا اس پر آپ حضرت گفتگو فرمارے ہیں تو آپ سوچیں جب ایک استاد محترم کا یہ عالم ہے تو پھر خلق سے اولیہ اور اولیہ سے رسول اور رسولوں سے عالی ہمارا نبی تو نبی کریم علیہ السلام کی شان آپ کی عظمت آپ کی رفعت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے لیکن سیدہ کو کیا شان حضور نے اطاف فرمائی کہ جب وہ آتی حضور سے ملنے کے لیے تو سرکار دوالہ علیہ السلام کھڑے ہو اور صرف استقبال فرماتے ہیں اور صرف استقبال نہیں فرماتے بلکہ دست مبارک کو چومتے اور چوم پر اپنی جگہ بٹھاتے ہیں اچھا اس کے اندر یہ بھی اشارہ ہے اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں بیٹیوں کو بوجھ تصور کیا جاتا تھا آپ بھی ایسے نادان آپ کو نظر آئیں گے کہ جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں حتیٰ کہ اگر پہلی اولاد بیٹی ہو جائے یا ایک کے بعد دوسری بیٹی ہو جائے تو لوگ اس نارض ہونا شروع کر دیتے ہیں اور یہ بات حقیقت ہے کبھی آزمانہ ہوتا آپ کسی کے شادی ہو تو اس کو آپ دعا دیں کہ اللہ تجھے چار بیٹی عطا فرمائے وہ نارض ہو جائے گا حالانکہ اسی طرح ہم بعض اوقات شبی بھائی چونکہ آپ جانتے ہیں کہ روانی فیلڈ سے بھی ہمارا ایک تعلق ہے تو بعض اوقات والدین یہ شکایت لے کراتے ہیں اور درخواست لے کراتے ہیں کہ جی کوئی ایسا تعویز دیں کوئی ایسی دعا بتائیں کہ بیٹی نہیں بیٹی کا آپریشن ہے ولادت ہونے والی ہے اور شوہر نے کہہ دیا کہ اب اگر لڑکی ہوئی تو میں تو جتلاق دے دوں گا یہ کیا ظلم ہے اچھا یہ پچھلے کچھ دنوں پہلے یہ واقعہ واقعہ بھی ہوا تھا حالانکہ اس میں پہلی تو یہ بیٹی ہونا کوئی قصور نہیں ہے بیٹی تو باعث رحمت ہے ترمیت شریف کی روایت ہے نبی کریم علیہ السلام نے اشراعہ فرمایا کہ جس گھر میں پہلی اولاد بیٹی ہو فرمایا ہے سات دن تک اللہ کے فرشتے اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں اور بیٹے کے لئے تو کئی سے فضائل نہیں اور قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر اشارت فرما دیا گیا اللہ فرماتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے صرف بیٹی آتا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے صرف بیٹے آتا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹے دونوں آتا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رد دیتا ہے بے شک وڑیم قدرد والا ہے